دیکھئے آج کے دن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کووٹ کا خطرہ اب نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کے الگ لگ دیشوں میں کووٹ کے کیسز دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں ویسے میں لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دیش میں کہیں فورت ویف تو نہیں آئے گی حالانکہ میڈیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں فورت ویف تو نہیں آئے گی لیکن ویکسینیشن پہ میڈیکل ایکسپرٹس بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اب بڑھوں کے بعد ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی ویکسینیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن پانچ سال سے اگیارہ سال کا جو ایج گروپ ہے بچوں کا اس میں ویکسینیشن کتنا زیادہ ضروری ہے اسی مدی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ فورتس ملن ہسپیٹل کے ڈاکٹر جینرل سیٹ موجود ہیں سینئر کنسلٹنٹ پیڈیٹریشن آپ مجھے بتائیے پانچ سال سے اگیارہ سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن دینے کا وقت اس وقت آ گیا ہے کیا جی بیسیکلی گورنمنٹ آف انڈیا گائیڈلائن جب دیں گی تب ہی ہم بچوں کو ویکسینیٹ کر پائیں گے لیکن دوسرے ویرال انفیکشن کی طرح یہ انفیکشن کے لیے بھی ویکسینیٹ کرنا ضروری ہے ہم بہت سارے ادھر وائرسز کے لیے ویکسینیٹ کرتے ہیں اس کی طرح کوویٹ کے لیے بھی ویکسینیٹ کرنا چاہیے اور جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس میں تو آلڑی بچوں کو سکس منز کی اوپر کی ایج والے بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے لیکن کئی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بچوں ہیں ان میں کوویٹ کا تو بڑا مائل انفیکشن تھا کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رسک بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے ایسا میڈیکل ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے پرمیشن تو سرکار کی طرف سے آئیں گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا میڈیکل ایکسپرٹ آپ کیا کہ بولیں گے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیسز کے لیے جو بھی ویکسین آوائلیبل ہے وہ دینی چاہیے کوویٹ کے مددے میں اگر بچوں کو ویکسین لگتی ہے تو اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا بچوں کو وہ انفیکشن نہیں ہوگا اور وہ انفیکشن ایڈرٹ میں سپریڈ نہیں ہوگا تو جو ہم اگر نیا ایک ویو نہیں لانا چاہتے تو میرے ہی ساب سے سیفٹی کے ساتھ جب ویکسین آوائلیبل ہو تو بچوں کو دینی چاہیے اور ہمیشہ جب ویکسین دیتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈیساڈوانٹیج دیکھتے بچوں کو اگر سیریز ٹائپ کا انفیکشن نہیں ہوتا ہے یہ بات سچ ہے لیس ان ون پرسن کو ہی آئی سیو میں ایڈمیٹ کرنا پڑا تھا لیکن یہ بچے تھے جو سکول نہیں جا پائے یا جو بچوں کی سٹڈیز برابر سے خراب ہو گئی ریسٹرکشنز آ گئے وہ فیس میں بھی واپس ہم آ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو ویکسین دینا چاہیے بچے موں پر ماسک نہیں رکھتے ہیں وہ بھاگتے کھلتے ہیں اور اب واپس ان کو ماسک پہنا کے لوگ ڈاؤن میں نہیں بھیج سکتے ہیں تو میرے ہساب سے تو جب سیفٹی کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا جب گائیڈ لائن بنائیں گی تو بچوں کو ویکسین ایٹ کرنا چاہیے ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اس پانچ سال سے اگیارہ سال کے ایج گروپ میں کچھ ہائی رسٹ کٹیگری بھی ہے بچوں کی وہ ہائی رسٹ کٹیگری کونسی ہے اور انہیں کیا قدم اٹھانے چاہیے نورمل ہائی رسٹ کٹیگری ہوتی ہے ان بچوں کی جن کو کھرونک ڈیزیززز ہو جیسے لیوکیمیا ہے جو کیمو تھرپی لے رہے ہیں یا پھر کوئی دوسرے کرونک ڈیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جو مائیس سے ہم بولتے ہیں وہ ہے ملٹی سسٹم انفلامیٹری ڈیزز بیکوز آف تا کوویڈ یہ ہم نے سیکنڈ اور فرسٹ ویو کے بعد بہت بچوں میں ہوتے ہوئے دکھا تھا ملٹی سسٹم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ اورگن کو اثر ہونا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بچے بہت ہائی گریٹ فیور کے ساتھ آیا تھے ان کو کسی کو ہارٹ کی کسی کو کوروناریس پہ سوجن آئی تھی کسی کسی کو ریشیس ہوئے تھے آئیس میں ریشیس آئے تھے کوئی کوئی بچوں میں لیور سپین یا پھر اپنڈکس کا بھی پروبلم ہونے کا ہم نے اثر دیکھا ہوا تھا اور یہ بچے کافی بیمار تھے جن کو پیڈیارٹک آئیسیو کی ضرورت پڑی تھی کچھ کچھ نیو نیو نیٹس میں بھی اثر دیکھی گئی تھی جو انسیڈنس سے اتنا زیادہ نہیں ہے اگر یہ ہوتا ہے تو وہ جان لے وہاں ہو سکتا ہے لیکن تھرڈ وے کے بعد ہم نے اتنا زیادہ ایمائی سے کے کیسز نہیں دیکھے لانگ کوویڈ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بڑوں میں تو ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے شکایتیں کری ہیں کہ لانگ کوویڈ کی انہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں بچوں میں بھی کیا یہ دیکھنے کو ملا ہے سو بیسیکلی ٹیکنیکلی لانگ کوویڈ ایسا ٹرم ہم بچوں میں تو یوز نہیں کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے بچے تھے جن کو کوویڈ ہوا تھا چار سے چھے سے آٹھ اپتے پہلے ان کو الگ الگ طرح کی مدلہ پروبلمس ہوئی تھی جیسے کسی بچوں کو میکرمائکوسس ہوا تھا بچوں میں ڈائیبیٹیس کا انسیڈنس بڑھ گیا تھا اس کے بعد میں کچھ بچے تھے جن کو اپڈکس یا پرفوریشن ہو گیا تھا تو ہم نے یہ پہلے بھی مانا ہوا ہے کہ کوئی بھی وائرل انفیکشن کے بعد میں آپ کی روک رہت ہے کہ شکتی تھوڑی کم ہو جاتی یا آپ کا دوسرا ڈیزیز یا کیچ کرنے کا جو پروبیبلیٹی اور بڑھ جاتا ہے تو یہ کہنا اس ٹائم پہ بہت مشکل ہے کہ کوویڈ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ان میں یہ ماترہ زیادہ دیکھی گئی تھی یا نہیں لیکن ہم نے کچھ ڈیزیز کے پرسنٹیج ان بچوں میں زیادہ دیکھے تھے جن کو چاہ سے چھے ہمتے پہلے کوویڈ ہوا تھا اچھا ڈاکٹر اگر اس ایج گروپ کو یعنی پاس سے گیارہ سال کے بچوں کے ایج گروپ کو اگر ویکسینٹ کیا جاتا ہے تو ہرڈ ایمیونیٹی ڈیویلپ کرنے میں مددگار ہوں گے پکا ہوں گے پکا ہوں گے ہرڈ ایمیونیٹی تو ان لی وے ہے کہ ہم ایک اور جو وے 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 پریونٹ کریں اور اگر بچوں کو ہم یہ ویکسینٹ کرتے ہیں تو سٹیلی ہمیں ہرڈ ایمیونیٹی کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھنے والا ہے آخر سوال میرا یہی ہے کہ ان ابھی واپکوں سے پیرنٹ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے شاید جن کے بچے یہ رسک کائٹیگری میں آتے ہیں یا ان جنرل بھی جو ابھی کنفیوز ہیں ویکسینٹ جب پرمیشن آئے کرائیں نہ کرائیں رسٹ تو نہیں رہے گا کیا کہنا چاہیں گے میرے حساب سے ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائن کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو یہ گائیڈ لائن ہوتی ہیں وہ بہت سارے ایکسپرٹ سارے لیٹرچر رسک بینیفٹ سب کو ریویو کر کے بناتے ہیں اور جو اپنے کنٹری کی اتنی ماس پوپولیشن ہے بچوں کی ان کی سیفٹی کو فرس کنسیڈر کر کے بنا کے پبلش کرتے ہیں جب یہ گائیڈ لائنس ایشو ہو جائے اس کے بعد ہی بچوں کو ویکسینٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے مند میں کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے پیڈیارٹیشن کو کنسلٹ کیجئے ڈسکس کیجئے لیکن مند میں پہلے سے پریجوڈائز نہیں لینے کا مت بنائیے ہمیں پورے کنٹری کو ساتھ میں مل کے فورتھ ویو کو پریونٹ کرنا ہے تو آپ کا ساکر بہت ضروری ہے ایک سوال آخری میں ایک اور آیا دماغ میں لیکن یہ بات بھی سچ ہے نا کہ بچے بھی خود کیریئرز بن سکتے ہیں انفیکشن کا اور گھر میں لان سکتے ہیں جس سے ایلڈرلی بھی انفیکٹ ہو سکتے ہیں سب سے چاہتا یہی بات کا خطرہ ہے کہ بچے خود اتنے بیمار نہیں ہوں گے لیکن وہ انفیکشن لائیں گے اور اس کی وجہ سے ایڈرلز جو ہے وہ واپس ویس سے پہلے کی طرح بیمار نہ ہو جائے تو یہ چیز کے لیے ہمیشہ ہمیں سترک ہونا چاہیے اور بچے ماں نہیں پہننے والے ہیں تو یہ بھی ایک سیریس پرابلم ہے اور اب بھی مان مند بچوں کو واپس پہلے جیسا مطلب پری کووی جیسا ایک ایٹموسفیر ملا ہے سکول جا رہے کھیل رہے سپورٹس ریزیوم کیے ہوئے ٹوشنز اکیڈیمکس ریزیوم کیے ہوئے تو ان سامبرے میں یہ بتانا چاہوں گے کہ we should follow government of india اب آپ نے یہ بات بتا بھی دی ہیں آپ تھوڑے تھوڑے cases بڑھنے بھی لگے ہیں تو ایسے میں آپ precautions کیا دے رہے خاص کر بچوں کے لیے کیونکہ آپ نے کہا ماس تو پہنتے نہیں ہیں اب سکول وغیرہ آپ آؤٹ سائیڈ جتنی ایکٹیوٹی وہ بھی چلی رہی ہیں ایسے میں precautions کیا لینے چاہیے precautions تو جو پہلے تھے وہی آج ہے کہ ماس پہنے لونگ دیسٹنسگ بنائے ہینڈ ہائیجن فولو کرے اور بار بار ہینڈ ووش کرے اور جو دوسرے بچوں کو اگر کف کولڈ ہے ان سب پیرنٹس کو میں ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ کے بچے کو فیور کے ساتھ کف اور کولڈ ہے تو آپ ان کو گھر پہ آئیسولیٹ کیجئے تاکہ انفیکشن دوسرے بچوں کو نہ لگے اور اگر آپ کے بچے آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے کو سر بکھا سی ہے تو آپ ان سے دور رہنے کا precaution لے سکتے ہیں Thank you so much ma'am کیامرپسن راجو ریونکر کے ساتھ پنکر جپادھیا ہے ممبئی آج تک